ویڈیو میں ایک سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم شیخ میرا نام محمد ساجد ہے میں راجستان کے لڑوں شہر سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جیسے جمعہ کا ٹائم ہو جاتا ہے مسجد میں وہ امام صاحب تھوڑا لیٹ ہو جاتے ہیں تو لوگ تھوڑے دیر ویٹ کرتے ہیں کہ امام صاحب آئیں گے اور نماز پڑھا دیں گے تو پانچ ساز مینٹ تو ان کا ویٹ کرتے ہیں تو یہ طریقہ صحیح ہے یا پھر تائم ہوتے ہیں یہ راجستان سے ہمارے ساجد بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کہیں پہ جماعت کا وقت ہو گیا ہے اور امام صاحب تشریف نہیں لائے پانچ سات منٹ ہو گیا تو لوگ کھڑے ہو کے انتظار کرتے ہیں تو ایسے موقع پر جب امام تاخیر کر دے پہنچنے میں تو کھڑے ہو کر انتظار کرنا چاہیے یا کوئی بھی آگے بڑھ کے نماز پڑھا سکتا ہے تو دیکھئے جہاں تک جواز کی بات ہے اگر امام نے کافی تاخیر کر دی ہے اور کسی نے آگے بڑھ کے نماز پڑھا دیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ بہتر بات یہ ہے کہ امام صاحب کا انتظار کیا جائے اگر امام صاحب کبھی کبھار ایسا کرتے ہیں تو اور اگر بار بار وہ ایسا کرتے ہیں تو آج کل تو امام جو ہے باقاعدہ تیہ کیا جاتے ہیں باقاعدہ سیلری پہ ان کو رکھا جاتا ہے تو ان کی تنبیہ ہونی چاہیے اگر وہ نہیں پہنچ پانے تو لیکن اگر کبھی کبھار ایسا ہو گیا تو گرچہ یہ جائز ہے کہ کوئی بھی کھڑا ہو کے نماز پڑھا دے لیکن پھر بھی اگر رک جائیں انتظار کر لیں تو بہتر ہے چنانچہ اس سے صلی اللہ کی کچھ حدیثیں دیکھیں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے حدیث امبر 673 اس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاللَّا يَأُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْتَانِ کہ کسی کی موجودگی میں کوئی آدمی امامت نہ کرائے یعنی اگر کہیں پھر کوئی شخص متعین امام ہے تو اس کی اجازت کے بغیر دوسرے کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے لیکن یہاں جو آپ نے سوال کیا اصل میں مسئلہ یہ پڑھ جاتا ہے کہ امام نہیں پہنچ پا رہا ہے تو یہاں پہ یہ گنجائش نکلتی ہے کیونکہ وہ نہیں پہنچ پا رہا بہت سال لوگ انتظار کر رہے ہیں کسی کو تاخیر ہو رہی ہے کسی کوئی مسئلہ ہے تو کوئی آگے بڑھ کے پڑھا دیا تو کوئی معاملہ نہیں لیکن اگر امام موجود ہے بروقت موجود ہے تب تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی دوسرا آگے بڑھے اس امام کی اجازت کے بغیر خطعاً گنجائش نہیں ہے کہ دوسرا کوئی آگے بڑھے اگر موجود ہے تو لیکن موجود نہیں ہے تو گنجائش نکلتی ہے کیونکہ یہاں پہ ایک عذر ہے کہ موجود ہی نہیں ہے یہ تاخیر کر دیا لیکن گنجائش نکلنے کے بوجود بھی حدیث کے مفہوم سے مستفاد ہوتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اگر ممکن ہے تو انتظار کر لیا جائے کیونکہ امامت کے لئے ایک شخص متعین ہے بلکہ ایک حدیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے اور صحیح بخاری کے حدیث حدیث نمبر 847 انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کر آگئے ہیں کہتے ہیں کہ ایک رات اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے میں تاخیر کر دی تاخیر سے آپ آئے نماز پڑھانے کے لئے آدھی رات تک آپ نے تاخیر کر دی ثم اخر جائے لئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آئے باہر نکل کر آئے محمد کے لئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو آئے اور آپ نے نماز پڑھائی تو نماز پڑھانے کے بعد ہماری طرح متوجہ ہوئے کہ لوگ نماز پڑھ چکے اور سو چکے یعنی کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لی اور سو گئے لیکن تم لوگ یعنی وہاں پر جو لوگ رکے رہے اور آدھی رات تک اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے کہ نبی آئیں گے تو ہم انہی کے ساتھ موارے پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاتِمْ مَنْتَظَرْتُمْ الصَّلَاتِمْ کہ تم جب تک نماز کے انتظار میں رہو گے تو نماز کی حالت میں مانے جاؤ گے یہ بہت اہم نکتہ ہے یہاں پہ کہ اگر امام صاحب سے کبھی کبھار لیٹ ہو گیا پانچ منٹ کچھ لیٹ ہو گیا اور پانچ منٹ آپ کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہیں تو یہ جو ٹائم پانچ منٹ آپ دے رہے ہیں یہ ویشٹ نہیں ہے بلکہ یہ ٹائم کاؤنٹ ہوگا نماز کے اندر عبادت کے اندر اس کا آپ کو سوا ملے گا اس لئے اگر کہیں پر مقتدی حضرات متحمل ہیں وہ انتظار کر سکتے ہیں تو ان کو انتظار کرنا چاہیے امام صاحب کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو کوئی عذر ہو کبھی وہ لیٹ ہو سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کئی دفعہ آپ تاخیر سے آئے تو کوئی شخص اگر مستقل امام ہے تو اس سے کبھی کبار ایسا ہو سکتا ہے کبھی کبار اگر ایسا ہوتا ہے کوئی عذر ہے تو انتظار کرنا چاہیے اس کا یہ ثواب ہے یہ فائدہ ہے یہ فائدہ ہے کہ وہ انتظار رائے گا نہیں ہے انتظار بیکار نہیں اس کا ثواب ملے گا لیکن بہرحال جواز موجود ہے کہ اگر کوئی آگے بڑھ کے نماز پڑھا دیتا ہے جب امام صاحب نہیں آ رہے ہیں کافی لیٹ کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بلخصوص ہمارے دور میں دیکھئے آج کے دور میں لوگ بیمار ہوتے ہیں اور آج کے دور میں لوگوں کی لائف بہت بیزی ہے خاص طور سے شہروں میں ایک ایک منٹ ان کا بہت قیمتی ہے تو ایسے ماحول میں اگر پانچ منٹ یا سات منٹ یا دس منٹ اگر کوئی لیٹ کرتے نہ آئے اور مقتدی کھڑے رہے تو بہت بھائی پڑے گا بلکہ ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی فتنہ ہو جائے اس لئے امام صاحب اگر کبھی ایسا ہو گیا تو اگر ایسا کوئی دیکھے کہ وہاں کی مسلی متحمل نہیں ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے انتظار نہیں کر سکتے بہت بیزی ہیں جیسے دیہات وگرہ میں تو چل جائے گا بہت زیادہ مصرفیت نہیں ہوتے لیکن شہر وگرہ میں لوگوں کا ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہوتا ہے ان کا ٹائم بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے بڑی مشکل سے وہ ٹائم نکال کے آتے ہیں اور قطن برداشت نہیں کرتے کہ زیادہ وقت لگ جائے ناپا ہوا ٹائم ہوتا ہے لوگوں کو وقت دیے رہتے ہیں تو ایسے ماحول میں کوئی آگے بڑھ کے پڑھا دے تو بہتر ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا